میری ان باتوں سے اتفاق ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں یہ نہ دیکھیں کہ کس طریقے سے میں لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں بغیرتی اور سورپن اس معاشرے میں اس طریقے سے پروان چڑھ رہا ہے کہ باپ بیٹی کے اوپر چڑھ رہا ہے معذرت کے ساتھ آپ کو برا لگ رہا ہوگا کہ میں الفاظ کس طرح کے گندے استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ کو یہی الفاظ استعمال کر کے بتانا ضروری ہے کہ اس کی شدد کتنی بری ہے کہ باپ بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے باپ بیٹے کے ساتھ مل کر اپنی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنا رہا ہے اس سور معاشرے کے اندر سور لوگوں کے اندر اور پنڈ میں رہنے والے جہالت کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں اور آج سے ہزاروں سال پہلے کی تاریخ کو دھرایا جا رہا ہے اس کا صرف اور صرف ریزن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی غلازت اس ملک کے اندر اس طرح پینٹریٹ کر رہی ہے کہ وہ گھر میں نہ اپنی ماں کو چھوڑ رہا ہے نہ اپنی بہن کو چھوڑ رہا ہے نہ اپنی بیٹی کو چھوڑ رہا ہے اور یہاں تک کہ میں کہہ دوں کہ نہ وہ اپنی بیوی کو چھیڑ رہا ہے اور نہ چھوڑ رہا ہے کیوں کہ وہ خود چاہتا ہے کہ اپنی بیویوں کو سوشل میڈیا کے اوپر لا کر ننگا کر کے پیسے کمانے کے چکر میں اس کو سر عام اس کی عزت اور عبرو کو بچھا رہا ہے اس کا ریزن آج 22 اور 23 کی رات کو ایک باپ بیٹا توبہ ٹیک سنگھ کے اندر ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ دو سال سے باپ اور بھائی مل کر اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ ذاتی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کو پریکننٹ کر دیا یہاں تک کہ اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق چھین لیا اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں گلہ دبا کر اس کو مار دیا گیا اسی کے دوسرے بھائی اور اس کی بھاوج کے سامنے اپنی ہی بہن بیٹی کو مار کر سکون کی چین سور کی چین سے سوتا رہا اور بیٹھا رہا یہ ہمارے معاشرے کا ایک حقیقت میں چہرہ منظر عام پر آ رہا ہے ہم کس قوم کو بولیں ہم کہاں انڈیا کو بولیں ہم جا کے کہاں یورپ کو بولیں کہ وہاں ننگا پن ہوتا ہے ہم وہاں جا کے نہیں رہیں گے وہ لوگ ہم سے اچھے ہیں کہ کم سے کم یہ تو دیکھتے ہیں کہ کس کی بہن ہے کس کی بیٹی ہے کس کی بہو ہے کس کی ماں ہے ہم لوگ تو جہالت کی اندہا میں اس طریقے سے گھستے جا رہے ہیں دبتے جا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن اور سنت کو سائیڈ بے رکھ کر ویسٹرن کلچر تھا آج سے ہزاروں سال پہلے کا وہ ہم اب پاکستان اور اپنے دین کو بدنام کرنے کے لیے اس کو اپنا رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے جس مٹی میں آپ اپنی بہن بیٹی ماں کو دفنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے زنہ کر کے اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے دبا کر ہو رہا ہے اگر آپ کو میری ان باتوں سے اتفاق ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں یہ نہ دیکھیں کہ کس طریقے سے میں لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں گندی زبان استعمال کر رہا ہوں یہ معاشرہ جس طریقے سے ہو چکا ہے اور گورمنٹ اپنے خاتوں میں چل رہی ہے اس کو نہ کوئی سوشل اویرنس دینے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے صرف پیسے بٹورنے کی ان کو خواہشات لگی ہوئی ہیں تو میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ کو چونسٹھ کے اوپر لگے اور تاکہ کچھ آپ کے اندر غیرت آ سکے جہاں تک بھی یہ ویڈیو میری پہچا سکتے ہیں پہچائیں تاکہ ان بغیرت باپ ان بغیرت بھائی ان بغیرت لوگوں کے لیے ویڈیو پہنچے تاکہ ان کو احساس ہو سکے کہ ہم کن بغیرتی اور کن سور کا کام کرنے اور سور کا گوشت کھانے کے بعد اس طرح کی حرکات کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی نشا کر کے ہم بھول جاتے ہیں کہ بہن بیٹی ماں اور آپ کی عزت دار عورتوں کے ساتھ آپ نے کس طرح کا رویہ مطلب بہیوئر رکھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح ہم اپنا حصہ اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈالتے رہیں اسلام علیکم سو Daar رمب بہیوئر ہم اس کے حالے اپنے foreد